خبر اس وقت کی کشمیر ہریانہ کے ساتھ ساتھ ڈلی انسی آر میں بھی بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اکسیدان کے ہندوکش علاقے میں یہ بھوکم کے جھٹکے سب سے زیادہ محسوس کیے گئے ہیں لیکن اثر راشتری راجزانی شیطر میں بھی ہو رہا ہے ڈلی انسی آر علاقے میں بھی بھوکم کے جھٹکے ایک کے بعد ایک محسوس کیے گئے ہیں ہیمارچل پردیش کشمیر میں بھوکم کے جھٹکے کچھ زیادہ محسوس کیے گئے پنجاب اور چنڈگاڑ آس پاس کے علاقوں میں بھوکم کے جھٹکے لوگوں نے تیزی سے محسوس کیے ہیں لیکن اثار دلی انسی آر میں بھی دیکھنے کو ملا ہے دلی انسی آر میں بھی لوگوں نے بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے ہی بتایا جا رہا ہے کہ ہندو کش علاقے میں پاکستان کے یہ بھوکم کے تکڑے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں کئی دیواروں میں درار آ چکی ہے کئی جگہ مکانوں کو نقصان بھی پہنچا ہے کشمیر اور ہیمارچل پردیش کے کئی علاقوں میں بھوکم کے جھٹکے تیزی سے محسوس کیے گئے ہیں پنجاب چنڈگاڑ آس پاس کی علاقوں میں بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں لیکن اثار دلی انسی آر میں بھی محیت ہمارے سیوگی فون لین پر موجود ہے محیت ریکٹر سکیل پر کتنی تیورتا محیت ریکٹر سکیل پر کتنی تیورتا تھی اور بھوکم کا کینڈر کیا رہا لیکن میں آپ کو یہ جانکاری جرور دے سکتا ہوں کہ کافی زیادہ ڈرانے والے یہ جھٹکے تھے اور خود میں نے ان جھٹکوں کو محسوس کیا ہے اور میں آپ کو بتاؤں پنجاب ہریانہ ہیمارچل پردیش اور چنڈگاڑ یہ جو تمام علاقے تھے اور جمہو کی بھی جانکاری ہے محیت آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ پون شرما ہمارے سیوگی جمہو سے سیدھے جڑ رہے ہیں پون جمہو اور آسپاس کے علاقوں میں جھٹکے محسوس کیے گئے کیا حالات وہاں پر ہیں ہم اپنے سیوگی سے ایک بار پھر جڑنے کی کوشش کریں گے ایک بڑی خبر ایس وقت کی نا صرف دلی انسیار میں بلکہ پنجاب چنڈگاڑ آسپاس کے علاقوں میں جمہو کشمیر کے کئی علاقوں میں بھوکم کے تیز جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور اثر رازانی شیطر میں بھی دیکھا گیا ہے دلی انسیار میں بھی بھوکم کے تگڑے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں محیت کس طرح کے نقصان کی کوئی خبر دیکھیں ابھی کافی شروعاتی جو ابھی جھٹکے ہوئے چند ہی منٹ بیتے ہیں تو ابھی پنجاب میں ہریانہ میں چنڈگاڑ میں کیا نقصان ہوا ہے ایمارچل کے پہاڑی علاقوں میں کیا نقصان کچھ ہوا ہے نہیں یہ ابھی چھوڑی دیر میں ساپ ہو پائے گا لیکن جھٹکے کافی زیادہ دل دہلا دینے والے تھے کافی دراؤنا وہ جو دو سے تین سیکنڈ کا وقت تھا جس میں جھٹکے محسوس کیے گئے لیکن پاکستان میں سب سے زیادہ جھٹکے محسوس کیے گئے ہندو کشی علاقے میں سب سے زیادہ تگڑے بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے لیکن سر اس کا جمہو کشمیری علاقے میں ہوا ہے ہیمارچل پردیش میں ہوا ہے پنجاب کے کئی علاقوں میں یہ تگڑے جھٹکے محسوس کیے گئے بھوکم کے یہاں تک کی دلی انسی آر میں بھی بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے موہد لیکن جہاں آپ موجود ہیں آس پاس کس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں بھوکم کے جھٹکوں کے بعد بھوکم کے جھٹکے محسوس کرنے کے بعد افراد افریقہ ماحول بنا اور جو لوگ اپنے دفتروں میں اس وقت موجود تھے وہ بھی بہار نکل آئے اور جو لوگ خاص طور پر میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو پنجاب سے سٹے ہوئے جو چندگر سے سٹے ہوئے علاقے ہیں محالی جیرکپور یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر کافی زیادہ ملٹی سٹوری بیلڈنگز ہیں جہاں پر لوگ رہتے ہیں اپارٹمنٹس ہیں اور وہاں پر زیادہ افراد افریقہ ماحول دکھا گیا کیونکہ بیلڈنگز پر پوری طرح سے ہل گئی ہو دول گئی ہو جس کے بعد جو لوگ اوپر رہ رہے تھے وہ دوڑے ہیں نیچے کی طرف کی کسی طرح سے کوئی نقصان اگر ہوتا ہے تو اپنی جان بچا سکیں سب لوگ نیچے کی طرف دوڑے ہیں لوگ اپنے دفتروں سے باہر نکل آئے تو یہ افراد افریقہ ماحول یہاں پر دکھا گیا اور میں جیسے آپ کو بتا رہا تھا کہ دو سے تین سیکنڈ کا ہی بھلے یہ وقت رہا ہو لیکن وہ جو تیورتہ تھی انٹینسٹی تھی وہ کافی محسوس کی گئی اور لوگوں نے اپنے گھروں کے سامان کو ہلتے ہوئے دیکھا جس کے بعد انہوں نے خود محسوس کیا کہ جیسے ان کا صرف گھوم رہا ہے ہل رہے ہیں وہ جس کے بعد ہی تمام لوگ چڑکوں پر آگئے اور جو لوگ اپنے دفتروں میں بیٹھے تھے چنڈگر کی ہم بات کریں تو وہ سب بھی اپنا کام کا چھوڑ کر سرکو کی طرف دول پڑے